یہ مصطفیٰ اور اللہ کا قانون ہے جب ہم نے بنایا نہیں ہم بدلنک کی طاقت بھی نہیں رکھتے لہٰذا آج ایسے کڑوڑا موڈی پیدا ہو جائے خدا کی قسم ایک طلاق کیا ہے تم قرآن اور حدیث کے قانون کو ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ارے تم مٹھ جاؤں گے لیکن قرآن قانون نہیں مٹھنے والا شریعت مصطفیٰ نہیں مٹھنے والی اس لئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالی کے کائنات نے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت اسلام مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علماء فاروق خان صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یہی وجہ ہے کہ جیسا نازل ہوا تھا کب آج تک بھی اسی نہ زیر بدلا نہ زبر بدلا نہ پیش ہٹا نہ تصدید ہٹی نہ سکون ہٹا نہ آیت کا وقفہ ہٹا کچھ بھی نہیں ہٹا چیسا تھا ویسا جس لہجے میں پڑا گیا آج بھی اسی لہجے میں پڑا جا رہا ہے جس انداز میں پڑا گیا اسی انداز میں پڑا جا رہا ہے ارے سیر زبرت کیا تو عالم یہ ہے تافس کا تو عالم یہ ہے ایسی افادت کی قرآن کی رب نے ایسی افادت کی شریعت مصطفیٰ کی پوری آیار بدلنا تو دور کی بات ہے پورے صورت کو نکالنے تو دور کی بات ہے پڑھنے والا حافی زیر میں گڑھ بڑھ کر دیں پیچھے چار حافی ٹوکنے کے لئے کھڑے رہتے ہیں زبر میں گڑھ بڑھ کر دیں چار حافی ٹوکنے پر کھڑے رہتے ہیں گویا بتا دیا کہ قرآن کا زیر زبر بھی کسدن بھی نہیں پڑا جا سکتا سہون بھی غلط نہیں پڑا جا سکتا سہون بھی ہو تو ٹوکنے والے موجود کسدن ہو تو بھی فتوے لگانے والے موجود اب ہو سکتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اب اللہ کہہ رہا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں اس کتاب کی حفاظت میں کروں گا ہو سکتا ہے کل کچھ بدماش قرآن میں تحریف کر دیں ایک ایسا قرآن لائے جس میں زیر زبر بدل دیے جائیں میں نے کہا زیر نہیں بدل سکتے زبر نہیں بدل سکتے کوئی کہیں گا فاروق صاحب کس بنیاد پہر کونسا مشکل کام ہے بدلنا ارے اگر کوئی آیت کریمہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تو الحمدللہ بھی کر سکتے رب العالمین کی رب العالمین کر سکتے پیش کر دیا زیر ہٹا دیا پیش لگا دیا قادے کو ہم نے بدل دیا کیا ہے بدلہ دیا سکتا ان اللہ جہاں جایا وہ ان اللہ کر دیجئے آپ قادے کے زیر کو زبر کر دیا میں نے بدل تھے تو بدلے ہمیں کیا ہم نے تو بدلہ ہے حرم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا آپ تو کہہ رہے تھے کہ بدل نہیں سکتے ہم نے تو بدل دیا تو میں جواب میں کہوں گا کہ یہ اس سے ہی پتا چلا کہ آپ کتنے ناقص العقل ہیں جی قرآن کا لب و لہجہ تو دیکھئے عفاظت کیلئے عربی میں ایک لب یہ بھی تو آتا ہے حفیظ حفیظ بھی آتا ہے قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اے حبیب میں نے نازل کیا مہیں اس کا حفیظ ہوں مہیں اس کا محافظ ہوں لیکن قرآن نے وہاں لفظ کا استعمال کیا حافظون حافظ کی جمع حافظون اس میں اشارہ کیا گیا کہ قرآن اس لئے نہیں بدلا جا سکتا کہ پچھلی کتابوں کا حافظ ابن نبی ہوتا تھا لیکن ہم نے ایسی افادت کی ایسی افادت کی کہ محمد امت محمدیہ میں مصطفیٰ کی امت میں بچے بچے حافظ ہو رہے ہیں بچے بچوں کے سینوں میں اتار دیا اور ایسا سینوں میں نقش کر دیا تم عوراق بدل سکتے ہو تم صفاد بدل سکتے ہو تم سیاہی بدل سکتے ہو تم مصب بدل سکتے ہو تم بینٹنگ چینج کر سکتے ہو تم آگ کاغذ چینج کر سکتے ہو لیکن جو حافظوں کے سینے پر ہم نے قرآن کو نشک کر دیا اس کو کیسے بدلوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے وہ تحریریں نہیں مٹھائی جا سکتے یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں جتنے بھی فتنے اٹھے اور جہاں یہ شبات ہوئی کہ یہ شریعت اللہ کی نہیں ہے اس میں تغیر ہو سکتا ہے امنمنٹ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے ان کے موت توڑ جواب دیا آج سے کچھ سال پہلے زیادہ عرصہ نہیں ہوئے بہت زیادہ سے زیادہ سو سال سو بھی پورے نہیں ہو پائے سو 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 سال پہلے کی بات اندوستان میں شخص پیدا ہوا تھا نام تھا سوامی شردانان نام سنائے آپ نے سوامی شردانان اٹھا آریہ سما سے تعلق رکھتا تھا کہا کہ صاحب شدی کرن تحریک ہم شروع کریں شدی کرن تحریک شروع ہوئی کیا تھا شدی کرن لوگوں کو پویتر کرنا ہے جتنے مسلمان ہیں سب آپ پویتر ہو گئے کیوں آپ پویتر ہو گئے کہا کہ سب ہندو تھے پہلے تلوار کے زور پر مسلمان کیا گیا تو تلوار کی ڈر سے تلوار کی زور پر مسلمان ہوئے اشد ہو گئے ہیں شد کرنا ہے ہندو ایزم میں دوبارہ لانا دوبارہ ان کو مرتد کرنا شامی شردانان نے ایک کتاب لکھی پہلے قرآن کا مطالعہ کیا عربی تو نہیں آتی تھی خود کچھ لوگوں کے ترجمے پڑے کن لوگوں کے پڑے میں بھی اس موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ کچھ تراجیم پڑے کچھ ادھر سے نکالا کچھ ادھر سے نکالا سب جمع کیا اور قرآن پر اتراز کے تعلق سے پوری زخیم کتاب لکھی کتاب کا نام ہے ست تارک پرکاش وہ کتاب میرے پاس موجود ہے پہلا صفحہ کھو لیا پہلے ہی صفحہ پر جو ایک بات لکھی بڑی بہودہ اور گندی بات ہے اس سے بڑا روح زمین کا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہتا ہے کہ محمد ایک مجنون اور پاگل آدمی تھا مجھو کرنا اس بات کی دلیلیں کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا خدا رہا اس پر آپ کام ضرور ہے شبلی صاحب پھر جواب دیتے ہیں کہ حضرت میں ماظرہ چاہتا ہوں اس لئے اس رومی شدہ نن کے جو اترازات ہیں وہ اقلی ہے اس کے لئے جوابات کے لئے نقلی دلائل اقلی دلائل کی ضرورت ہے جو جس کے بارے میں میں اپنے آپ کو ایسا میرے بس میں اس کا جواب دینا نہیں تو سلمان ندیب آخری خط لکھتے ہیں اس آخری خط کا آخر حصہ میں سنا رہا ہوں بس یہی موضوع ہے کہا شبلی صاحب میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی طرح رجوع کیا تھا اب سوچ جواب جیسا شامنشل علماء شامی شدہ نن کے جواب سے اپنے آپ کو آجیز پاتا ہے تو پھر ہندوستان میں میرے خیال میں کوئی شخص نہیں جو شامی شدہ نن کے اطرازوں کا جواب دیئے دے سکے اب میں باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے ہمارے مخالف ہیں ہم ان کے مخالف ہیں لیکن یہ کہنے میں حق با جانی بو کہ با خدا اس وقت شامی شدہ نن کے اطرازوں کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو برے لی کے حالانہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے شمشل علماء بدر الفقہ کہلانے والے زیرو بٹے سناٹا تھا کچھ نہیں تھا ان کے اور پوری دنیا اس وقت پوری ہندوستان آلہ حضرت کی طرف دیکھ رہا ہے بے شک بے شک جب آلہ حضرت کے بعد خطوط پہ خطوط بھیجے گئے حضور شامی شدہ نن کے اطرازوں کے جواب ہونے چاہیے اس تحریک کا کوئی صدباب کیا جائے آپ نے علماء کی میٹنگ بلائی حضور اشرفی میاں کچوچوی کو صدر منتخب کیا اس کمیٹی کا نیب صدر بنایا مولانا نئیم الدین مرادہ وادی کو سیکیٹری بنایا حضرت مفتی آزمین اپنے صاحب زادہ کو نیب سیکیٹری بنایا شیر بے شہل سنت علامہ حشمت علی کھا لے رہے مولانا عبدالعالی مریٹی صاحب کو وہ کہا گیا کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ انگلیش پہ عبور تھا ان کو کہا سنکرٹ ویسی کے شامی کے اطرازوں کا جواب دیا جائے مولانا نئیم الدین صاحب نے سنکرٹ پہ محنت کی شامی کے اطرازوں کے جواب دینے شروع کیے اور اس کے بعد یہ علماء کی ٹیم کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ جہاں پتا چلے سوامی آیا ہے وہاں پہنچو اور سوامی کو ناظرے کا چیلنج کرو جواب دے تو ٹھیک نہ دے تو پھر لوگوں کو سمجھاتے سرکار مفتی آزم ساتھ میں چلتے ہیں حضور اشرفی میاں کے دورے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جہاں جہاں وہ کافر بناتے ہوئے جاتا تھا یہ جا کے پھر کلمہ بھی پڑھاتے اور ایس انداز میں اس کے اطراز ہو کے جواب دیتے کہ جتنے مسلمان مرتد ہوئے تھے وہ اسلام میں تو آتے اس کے ساتھ ساتھ ہندو بھی اسلام قبول کر کے سبحان اللہ اور علماء فرماتے ایک تخمینہ یہ ہے ایوریج یہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب غیر مسلم مفتی آزم کے دست حق پر اطبر مسلمان سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت علامہ حشمت علیہ علیہ رحمہ نے سوامی کو پکڑی لیا معلوم افلا گاؤں میں آ رہا ہے یہ پہلے ہی پہنچ گیا ایک گھر میں قیام کیا اور گھر والوں کو کہا کہ دیکھو پورے گاؤں میں کسی کو خبر بھی نہ ہونے دینا کہ میں اس جگہ ٹھہرا ہوا ورنہ ایسا نہ ہو کہ نام سنے تو شامی آنے سے انکار کر دے بہانہ کر کے بھاگ جائے جب شامی کا جلسہ ہوا ہے بیٹھ جا یار کیا لگا کر رکھرے تم لوگوں نے بیچ بیچ میں اٹھ رہے تھے جب اٹھنا ہے درہو بیٹھے کیوں وہ پھر جلسے کا پورا تقدس مٹاتے خراب کرتے محل پورا کہا کہ کسی کو بتانا نہیں میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں بہرحال سوامی آیا اس کا جب پروچن شروع ہوا ہزاروں کا مجمع اللہ محشمت علی کا علی رحمہ مجمع کو چیڑتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے شیر بشہل سنت اسی لئے تھوڑی لقب پڑ گیا تھا اسی تھوڑی پڑھا تھا سامنے پہنچے اور کہا کہ سوامی جی آپ شاید مجھے نہیں جانتے پہلے میرا تعرف سن لیجئے بریلی کے تاجار مولانا احمد عزا خان فاضل بریلی کا ایک ادنہ غلام اور شاگر دو اور اس وقت آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مناظرہ بات آپ جو تقریر بات میں کیجئیں گا اس پیچ بات میں دیجئے پہلے مجھ سے مناظرہ کیجئیں کہا صاحب ہم مناظرے کے لئے تو آئے نہیں ہے ابھی آپ کوئی اور وقت لے لیجئے تو علامہ عشمت علی خان نے فرمایا کہ مناظرے تو ہوتے رہیں گے لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ اگر مناظرہ نہ ہوا آپ گمراہیت کی بات کہ کے چلے جائیں گے اور یہ ہزاروں لوگ اسلام سے بزن ہو جائیں ہزاروں لوگوں کے دلوں میں آپ اسلام کے خلاف شکوک اور شبات پیدا کر دیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تو چلیے چھوڑی یہ مناظرہ نہیں کرتے میں چھوٹی سی پیشکش رکھتا ہوں آپ آریہ ہیں آریہ سما سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے آگ کی عبادت اور پوجہ میں گزر گئے آریہ لوگ آپ کو پوچھتے ہیں آئیے ایک فیصلے کی بات میں کرتا ہوں جس کے لئے گھنٹوں نہیں بلکہ اسی منٹوں کی ضرورت ہے منٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کس کا مذہب سچا ہے کس کا مذہب باتی لے کہ کیسے ہوں گا کہ سنو کرنا سید یہ ہے کہ اسی میدان کے اندر اسی بھیڑ کے درمیان میں آگ روشن کر دی جائے اور جب آگ کے شولے بلند ہو اس میں آگ بھی کود دیئے میں بھی کود ہتا ہوں جو بج جائے اس کا مذہب سچا سبحان اللہ موبائلہ کی سامی جی کی زبان سے بے ساکتہ نکلا کہ آگ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی آگ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی تو کہا کہ تاجیب ہے جس آگ کی آپ برسوں سے پوجا کر رہے جب وہ آپ نے ہی عابد کو نہ پیچھانے تو یہ معبود نہیں ہو سکتی آؤ اسے خدا کی طرف جس نے اس آگ کو بھی پیدا کیا اور مصطفیٰ کے غلاموں کو وہ طاقت دی کہ وہ آگ میں کود جائے تو آگ سرد ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ہوا اس کا مدر کیا گیا پھر مدر کس نے کیا اس میں علماء علیہ السنت کا کیا کردار تھا میرا مقصد ابھی وہ تاریخ تو بتانا نہیں ہے شدی کرنگ تحریک کیسے چلی کیا چلی موضوع تو یہ بتانا ہے کہ شریعت کا تعفض ہمارے علماء نے ایسا کیا وقت آیا تو مناظرے کیے وقت آئے تو موبائلے بھی کیے موسیقا